اسلام علیکم میوورز میرا نام ہے جمشید اکوال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بیگ برڈز لیولز پلینٹ دوستو میں ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اہل و ایال کے ساتھ خوش و خورم ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ برسات کے موسم میں اپنے برڈ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے کیسے بچایا جائے یا اپنے برڈ کی کیر کیسے کرنی ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہفتے روایت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کبھی حبس تو کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر اس موسم میں اپنے برڈ کی کیر نہ کی جائے تو برڈ بیمار پڑ سکتے ہیں اور ایکسپیر بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے برڈ کا خاص خیال کریں تاکہ وہ بیمار نہ ہوں اور جلد ہی بریڈ کا سیزن آنے والا ہے تو وہ اچھی بریڈ کے قابل بھی ہو جائیں دوستو چند اہم ٹیپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے ان ٹیپس پر عمل کر لیا تو آپ کے برڈ کبھی بیمار نہیں ہوں گے حیرت ماند بھی ہوں گے اور اچھی بریڈ بھی کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے برڈ کے کیج کی صفائی کا خاص خیال کرنا ہے کیونکہ بہت سی بیماریاں ناکد صفائی کی وجہ سے آپ کے برڈ میں آ سکتی ہیں جن میں سے ایک سیدر پرابلم بھی ہو سکتی ہے پروں میں لائس آ جاتی ہیں اور برڈ خارج کرتا رہتا ہے اور ٹیم پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو برڈ ریس میں آ جاتا ہے اور فیدر پلکنگ یعنی اپنے پر نوج لیتا ہے جس کی وجہ سے بریڈ پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے اور دوسری وجہ آئی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور تیسری وجہ لوس موشن بھی ہو سکتے ہیں جب برڈ کیج میں اپنے پر فڑ پڑاتا ہے تو گرد یا کچھرا ہوا میں اڑتا ہوا آنکھ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں خارج ٹارٹ ہو جاتی ہے برڈ اپنے پنجوں کی مدد سے خارج کرتا ہے یا کیج کے ساتھ آنکھ کو رگڑ کر خارج کرتا رہتا ہے اور کیج ہوا میں نمی کی وجہ سے فنگس علود ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئین فیشن برڈ بھی سکتا ہے اور آنکھ زیادی ہو سکتی ہے اس لیے برڈ کے کیج کی صفائی ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے تاکہ نفتان نہ ہو اور مارکی سے فنگس یا جرسیم کا سپریے خرید کر کیج میں ہر طرف سپریے کر دینا چاہیے تاکہ جرسیم جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے دوستو اگر آپ اپنے برڈ کو سوٹ فوڈ دے رہے ہیں تو وہ پہلے کی نسبت کم ڈالیں تاکہ برڈ جلد از جلد وہ ختم کر لیں وہ سوٹ فوڈ کیج میں پڑا نہ رہے یعنی آدھے گھنٹے میں کھا لیں اگر سوٹ فوڈ زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ کچھ کھا لیتے ہیں اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ سارا دن پڑا رہے گا اور اس میں فنگس پیدا ہو جائے گی برڈ اگر وہ کھائے گا تو پیٹ میں ورم پیدا ہو جائیں گے اس کے علاوہ اپنے برڈ کے پانی کا خاص خیال کریں اسے صاف ستھرا اور تالہ پانی پروائیڈ کریں اکثر برڈ پانی کے برطن پر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی برطن میں ڈراپنگ بھی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پانی میں بیکٹیریا جیسے جراسین پیدا ہو جاتے ہیں اور جب برڈ وہی پانی پیتا ہے تو وہ برڈ بیمار ہو جاتا ہے اسے لول موشن بھی لگ جاتے ہیں ایسے برڈ کو فورن سے پہلے علیہ دہ کر لینا چاہیے اور اگر فیل وقت علاج نہ کیا جائے تو انقریب وہ سپیر بھی ہو جاتا ہے اس لیے دن میں دو یا تین بار پانی کا برطن دھو کر تازہ اور صاف پانی اپنے برڈ کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے برڈ کو ائر کولر لگایا ہو گا ہے تو کولر بند کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ برڈ کو گرمی لگ رہی ہے تو کولر کا پانی جو ہے اسے بند کر دیں صرف فین ہی چلائیں کیونکہ اس موسم میں ہوا میں نمی کافی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے فین ہی چلائیں بس اور اگر آپ اپنے برڈ کو گرمیوں میں جیسے شاور کرتے ہیں تو اس موسم میں شاور کرنا بھی بند کر دیں اس کے علاوہ اپنے برڈ کو ٹائم لالمی دیں ان کو وچ لالمی کریں کیونکہ اس موسم میں برڈ سست ہو جاتے ہیں اور کم کھاتے پیتے ہیں تو ایسے برڈ سوکڑے میں یا سیپ میں بھی چلے جاتے ہیں اس لیے ایسے برڈ کو پکڑ کر چیک کریں بیماری کی حالت میں ایسے برڈ کو تمام برڈ سے فوراں علیدہ کر لیں تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے اس لیے بھی ایسے برڈ کو لازمی علیدہ کریں تاکہ ان کی جو بیماری ہے وہ دوسروں کے یعنی دوسرے برڈ میں منتقل نہ ہو کیونکہ اس موسم میں کافی زیادہ بیماریاں برڈ کو لگتی ہیں اور کافی زیادہ امواد بھی ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل بیگ برڈز لولز پلینٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور کومنٹس باکس میں اپنا اظہار خیال لازمی کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے جال اللہ حافظ